اچھا یہ قبط اس سخرا یہ امارت آپ نے دیکھی ہوگی تصویروں میں نظر آتی ہے یہ سامنے مسجد العقصہ کا یہ حصہ ہے اس کو مسجد قبلی کہتے ہیں اور عبد الملک بن مروان نے وہ بنائی تھی عبد الملک بن مروان نے اس کو تعمیر کیا تھا اندر ایک چٹان ہے اور کہا جاتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان سے میراج پر وہاں سے تشریف لے گئے تھے لیے ہم اندر جائیں گے وہ جگہ دیکھیں گے یہ عبد الملک بن مروان نے یہ تعمیر کی تھی اس کو اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں چاہیے ابھی ہم قبط اس سخرا کے اندر ہے اس بیلڈنگ کے اندر ہے بہت ہی خوبصورت بیلڈنگ ہے یہ بیلڈنگ پہلے نہیں تھی یہ چٹان جو سخرا ہے یہ چٹان یہاں پر تھی یہ بہت بڑی چٹان ہے یہ چٹان یہاں پر تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس فتح ہوا وہ جب یہاں آئے تو یہ چٹان تھی صرف یہ نہیں اس پہ کچھرا وغیرہ پڑا ہوا تھا تمر رضی اللہ نے صاف کرنے کا حکم دیا خود بھی صاف کیا اسے اپنے کفروں سے صاف کیا اور پھر بعد میں یہ بیلڈنگ جو ہے یہ بنائی گئی ہے یہ خوبصورت بیلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیلڈنگ جو بنائی گئی ہے یہ عبد الملک بن مروان نے بنائی تھی خوبصورت اوپر سخرا نیچے اچھا یہاں پر یہ نیچے ایک گھار ہے اب اس گھار میں ہم جائیں گے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے معبد الانبیاء انبیاء علیہ بڑے بڑے انبیاء علیہ مسلم یہاں انہوں نے عبادت کیے زکریہ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کی قبر یہاں ہے اچھا کچھ لوگوں کے اندر مشہور ہو گیا ہے کہ یہ جو چٹان ہے عبت السخرا والی یہ ہوا میں معلق ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ابھی ہم نیچے جا رہے ہیں آپ دیکھیں گے یہ نورمل چٹان ہے لیکن اس میں یہ حصہ خالی ہے باقی چٹان اپنی جگہ پر آئے ہیں یہ دیکھیں یہ چٹان ہے یہ عصہ اس کا خالی ہے باقی یہ پوری چٹان جو نہیں ہے یہ نورمل چٹان ہے یہ کوئی ہوا میں معلق نہیں ہے لوگ یہاں آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں یہ دیکھیں اس طرف نماز پڑھ رہے ہیں نفل پڑھتے ہیں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز پڑھئی ہے موقع ملے کوئی یہاں نماز پڑھنی چاہیے